اسلامی معاشرہ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے بین بھائیوں کا حق پیچھے حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے بہت سے عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں خامند کو ضلیل کر دیتی ہیں اپنے بچے کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کے وجہ سے اپنے خامند کو بیزت کرتی ہیں بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو رشتوں کو عزت دو ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بیزت نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بیزت نہ کرو بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامد کو بیزت نہ کرے میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامد اور بی بی کے رشتے میں اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے ایک نشانی من آیاتی ان خلقکم من تراب میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے ساری آیت میں میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا نشانی ہے نا بھئی ارے بولو من آیاتی خلق السماوات والارض میں نے ایک آیت چھوڑ دی بعد میں پڑھوں گا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتی منامکم باللیل والنہار میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتی یریکم والبرک خوفا و تمعا میری بہت بڑی نشانی بادل بجلی گرج بارش واقعی من آیاتی ان تقوم السماوات والارض میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے من آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوایں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی اور جو شاید آپ نے اس انگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا میری بہت بڑی نشانی بارش بجلی گرج شمک میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا میری بہت بڑی نشانی ہواوں کا بادل لانا اب سنو اللہ اکبر صرف یہاں جتفک کرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتا چلے گا نشانی کیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنائے کبھی یہ اس طرف دھیان گیا کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کے بھی خیال ہے اللہ اکبر اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ تعالی نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے پھوپی خالہ بھی بتائیں دادیاں نانیاں بھی بتائیں اسے اللہ تعالی نے نشانی نہیں فرمایا نشانی کیسے فرمایا خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں آیات اور طلاق سے نفرت کا اظہار میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے ناجائز طلاق بے جا ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی دی بھی جا سکتی یہ میں ایک اضافہ کروں گا بہت سی بچیاں نہیں گزارہ ہو رہا خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہیں وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارہ نہیں ہو رہا میری جان چھڑا دو نہیں بیٹی گزارہ کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا گزارہ کرنا ہوگا یہی رہنا ہوگا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا بھنی اولاد پر ظلم ہے ہمارا تو زمیدارہ ماحول ہے پنجاب کا میں نے اپنی اپنی خاندان کی بتاتا ہوں بچیوں پر ظلم ہوتے دیکھے پھر ان کی فریادیں بھی سنی پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا یہ تھا ہی رہنا ہے یہ تھا ہی گزارہ کرنا ہے بس اصلاح ایک واری طرح کر دیتا ہے انہوں اصلاح کوئی نہیں کرنا پچھا مڑ کے نہ پیامیں جمع کرنا ہی کر ساڑھا کوئی ذمہ نہیں یہ ماں باپ کہتے ہیں اور وہ ماہی بیعاب مچھلی پانی کے بغیر دڑپتی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے زندہ کی کھال کھچ رہی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے اور ماں باپ کا جبر گزارہ کرنا ہے گزارہ کرنا ہے تنوادش کون تیرا رشتہ کت ہوا ہوئے گا تیری شادی کت ہو کرنگے ابھی تو اس کو زبا ہونے سے بچا لو کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا کل کو آنے تو دو پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو زبا کر دیتے ہیں میں نے ان کو تڑپتے دیکھا میں صرف اپنی فیملی کی بات بات اور ان کی فیملیوں کی بات بات جہاں جہاں تعلقات کہیں رشتہ قریب کا ہے لڑکی بدتمیز ہے بچہ شریف ہے وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا میرا اس سے گزارہ نہیں ہے زبان شدید ہے آئے میرے بھائیو گھروں کی عبادی اللہ کی قسم مالدار یا غریب وہ صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے اور گھروں کی بربادی مالدار یا غریب وہ برے اخلاق سے ہوتی ہے برے اخلاق سے کے اور اخلاق سے ہوتی ہے موسیقی